تیلنگانا 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 اس سمسیہ کے سمدھان کے لیے سرکار نے گوداوری کے پانی کو بشالکائے پمپ ہاؤس کے ذریعے لپٹ کر آ کر راج کے اوپری حصوں میں پہنچانے کی یوجنا بنائی اس یوجنا کا پردیخ ہے کالیشورم سیچائی یوجنا یہ تو سو میٹر سے گوداوری سے پانی اٹھا کے چس سو بیس میٹر تک ہم پانی لے کے جا رہے ہیں بہت کچھ خاص ہے کالیشورم سیچائی پریوجنا میں اس پریوجنا کے لیے 81 کلومیٹر لمبے سرنگ کا نرمان کروایا گیا ہے پریوجنا کے لیے دیش میں پہلی بار 149 میگا وارٹ شمطہ والے پمپوں کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ پروجیٹ ابھی we are in package number 8 of total کالیشورم پروجیٹ یہ سب سے بڑا project in the total entire کالیشورم پروجیٹ یہ پیکیج میں total number of pumps are 7 numbers each pump has capacity motor capacity of 139 میگا وارٹ تیلنگانہ کی کھیتی کے لیے اس project کو بہت اہم مانا جا رہا ہے تیلنگانہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ 6 سے 8 مہینے میں یہ project تیار ہو جائے گا ہندوستان میں کسانوں کی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے پانی نہ ہونی کے وجہ سے وہ کھیتی نہیں کر پاتے ہیں تیلنگانہ کا یہ کالیشورم پروجیٹ 80 ہزار کروڑ کے آسپاس ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس project کے پورے ہونے کے بعد تیلنگانہ کی کسانوں کو پانی ملے گا کیونکہ یہاں پر پانی نہ ہونے کے وجہ سے کئی کسان پریشان ہیں بدحال ہیں بڑھ جنرلیس مرش کمار کے ساتھ مہت راز دوبے نیوز نیشن قریم نگر تیلنگانہ دیش کا سب سے مہنگا سچائی project ہے کالیشورم project اتنا مہنگا ہے کہ کسی بھی راجع کو اسے شروع کرنے میں مشکلیں آئیں گی تیلنگانہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ سات سے آٹھ مہینے میں یہ project پر کام پورا کر لیا جائے گا یہ دیش کی سب سے مہنگی سچائی پریوجنا ہے اسی ہزار کروڑ سے زیادہ مہنگی پریوجنا تیلنگانہ کے قریم نگر میں اتحاس رچا جا رہا ہے ذرا سوچئے پریوجنا کے تحت کل سات پمپ اور ہر ایک کشمتہ ایک سو انتالیس میگا وٹ اکیلے ایک پمپ کی شمتہ اتنی ہے کہ کچھ دنوں میں یہ حیدراباد کے حسین ساغر جیسی جھیل کو پانی سے لبالب کر دے گا اگر ساتوں پمپ ایک ساتھ چالو کر دیے جائیں تو کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اتحاسک پر یوجنا ہے اور نیوز نیشن پروجیکٹ کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے گراؤنڈ زیرو پر ہے کالیشورم پروجیکٹ کسانوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں سرچ ڈپارٹمنٹ یعنی سرچ ٹنل میں جہاں پر پانی اکٹھا کیا جائے گا اور ٹنل کی اچھائی آپ دیکھ سکتے ہیں 65 میٹر کے آسپاس کی اچھائی ہے اور گہرائی 330 میٹر بتائی جا رہی ہے سب سے عدود ہے کالیشورم پروجیکٹ کے تحت بن رہے پیکج آٹ کا وستار زمین کے اندر ملٹی سٹوری شاپنگ مال کی طرح نظر آتا ہے یہ پروجیکٹ اس پمپنگ اسٹیشن میں کئی تل یعنی کئی فلورز بنائے گئے ہیں اور ہم پہلے تل سے نیچے اتر رہے ہیں اور آپ دیکھئے کہ نرمال کاری جو چل رہا ہے وہ اپنے آپ میں کتنا لاجباب ہے اور تقنیق کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں عدود ہے کچھ الگی تصویر نظر آتی ہے سپمپ ہاؤس کی الٹرہ مارڈن تمام تقنیق سے لیٹس اس وقت ہم پانچوے فلور پہ آ چکے ہیں اور پانچوے فلور سے ہمیں پھوتل یعنی گراؤنڈ فلور پہ جانا ہے اور جانی کے لیے بقاعدہ یہاں پہ لفٹ لگائے گیا ہے اور لفٹ کے مادم سے آپ کو اوپر سے نیچے جانا ہوگا کیونکہ اپنے آپ میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مہتوہ کانکشی بھی ہے ساتھی ساتھ سرکشہ مانکو کا بھی پورا یہاں پر خیال رکھا گیا ہے پروجیکٹ کا سب سے اہم حصہ ہے وارٹر کنٹرولنگ کا اور آپ وہ کرنوں کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے ہم پہنچ چکے ہیں اس پروجیکٹ کے کیندر میں یعنی سینٹر پوائنٹ میں جہاں پر پانی کو نیانترت کیا جائے گا اور دیکھئے بڑے بڑے پمپ بڑے بڑے ایسے میکنیزم کا استعمال پر کیا گیا ہے بھی ایل اور ایم ای آئی ایل نے اس چنوٹی پون کاری کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے قریب چواریس پیسدی حصے کا نرمان بھی ایچ ایل کی طرف سے کروایا جا رہا ہے ایک سال اور پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر فلورس وائز جو ہے وہاں پر یہاں پر پمپ لگائے گئے ہیں نندرت کخش بنائے گئے ہیں اس کا کیا کام ہے فلور وائز اس لیے کیونکہ یہ ورٹیکل پمپ ہیں جس میں پمپ نیچے ہے اور موٹر اوپر ہے اور یہاں پر کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے سنگل بٹن سٹارٹ سٹاپ اب تک 80 ہزار کروڑ کی سیچائی پر یوجنا شروع کرنے کے بارے میں دیش کے کسی راجس سرکار نے ہمت نہیں دکھائی تیلنگانہ میں احتیاسک یوجنا پر زور شور سے کام چل رہا ہے تیلنگانہ کے لوگ پھروجک کے بورا ہونے کا بے سوری سے انتظار کر رہے ہیں ویڈیو جنرلیس منوش کمار کے ساتھ محیط راجدوبے نیوز نیشن قریم نگر تیلنگانہ